پورا ملکہ آج گروہ اور ہرش اللہ سے سلسٹھوہ سودنتہ دیوس منا رہا ہے صبح سات بس کا تیس منٹ پر پر پردھان منصر مل مہن سنگھ نے لال کلے کی پراشیر سل لگاتار دسویں بار دیرنگا فیرایا اپنے محاشر میں پردھان منصرین دیش واسیوں کو سودنتہ دیوس کی پتھائی دی مل مہن سنگھ نے کہا کہ دیش پرگتی کر رہا ہے پی ایم نے انہی سے کاندے میں آرتھک صداروں کے قدموں کی سرانہ کرتے ہوئے کہا اسی قدم کی وجہ سے دیش کو آرسک بدحالی سے نکلنے میں کامیابی ملی پردھان منصرین نے لال کلے سے دیش کو سمبوزیت کرتے ہوئے پاکستان سے دو ٹوک کہا کہ وہ اپنی زمین کا استعمال بھارت کے خلاف نہ ہونے دے سرحد پر بھارت اور پاکستان کے بیچ تناؤں کے ماحول میں پی ایم نے کہا ہم پلوسی دیشوں کے ساتھ اچھے سمبندوں میں بھروسہ رکھتے ہیں پاکستان کے ساتھ رشتے بہتر ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ اپنی سرزمین اور اپنے نیانترن والی زمین کا استعمال بھارت کے خلاف کسی بھی کاروائی کے لیے نہ ہونے دے اپنے نیانترین ایو پی سرکار کپ لبدیوں کی چرچہ کرنے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی انہوں نے کہا دیش کو ہم خادے سرکشہ قانون دینے والے ہیں پی ایم نے امید جتائے کہ یہ قانون جلد ہی سنسد سے پاس ہو جائے گا انہوں نے گریبی پر کہا کہ اس کی پریبھاشہ کا پیمانہ شاہ ہے جو لیکن اتنا صاف ہے کہ دوزار چار کے بعد غریبوں کی سنگشہ میں بھاری کمی آئی ہے سنسد کے فوڈ سیکیورٹی بل اب سنسد کے سامنے ہے اور ہمیں امید ہے کہ یہ جلد ہی پاس ہو جائے پردان بنتی نے بھاشن کے شروعات میں ہی کل ہوئی پر لوبی درگھٹنا پر دکھ جتایا انہوں نے کہا کہ ہمیں صندوق شک کو کھونے کا بھی دکھ ہے آج سے میں 18 بہادو جوانوں کے شہید ہونے کی آشنکہ ہے سرسٹھے سوٹ انترتا دیوز کے باوکے پر نریندر موڈی نے بھچکے لالن کالیج میں تیرنگا لہر آ کر کانگریس پر جم کر حملہ کیا موڈی نے پردان ممتری کے بھاشن میں جم کر کھانیاں نکالی اور خلی بحث کی چنوٹی دی کہا رٹی رٹائی باتیں سنا رہے ہیں دیش کے پردان ممتری دیش کو نئی سوچ کی ضرورت ہے موڈی نے لالن کالیج میں کہا کہ آزادی تو ملی لیکن آج بھی کئی طرح کی آزادی کی ضرورت ہے آج بھی علامی کی مانسکتہ میں ہم جھکڑے ہوئے ہیں نریندر موڈی نے کہا کہ سوال یہ ہے کن ساٹھ سالوں میں آپ نے کیا کیا موڈی نے کرپشن کو لے کر کانگریس سرکار پر جم کر نشانہ سادھا کہا پھرشنچار کو لے کر جو چنتہ ہمارے راجپتی جی نے جتائی تھی اس کے بارے میں لال کلیج سے کچھ نہیں بولا گیا موڈی نے پردھان منطری کو اپنے بھاشن میں پاکستان کو کڑا سندیش نہ دینے کے لیے آڑے ہاتھ ہو لیا انہوں نے کہا کہ انتراراشتری سمبندوں کو دیکھتے ہوئے پردھان منطری کے سر کی بھاشا کیا ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں لیکن سینا کا حوصلہ بلند ہو اس کے لیے دیش پی ایم سے تھوڑی کڑی بھاشا کی اپیکشہ کرتا ہے پردھان منطری پر حاوی رہنے کے لیے موڈی گجرات کے بکاس کے لیے دوسری سرکاروں کا بھی انہوں نے شرے دیا اور انہوں نے کہا کہ صرف ہمارا کام نہیں ہے گجرات کے بکاس میں سالے چھے کرو گجراتیوں کا بھی یوگدان ہے پہلے کی سرکاروں اور سبھی مکہ منطیوں کا بھی یوگدان ہے بیجے بی نے پی ایم کے بھاشن کو ان کا آخری بھاشن قرار دیا مختار ابباس نکفی بولے من محمد سنگھ کا آج ویدائی بھاشن دشاہین بھاشن تھا پی ایم کا ویدائی بھاشن نراشہ سے بھڑا تھا باوجود اس کے تیرا ساتھ نبھایا ہم نے تو پھٹا نوٹ تھا پورے میں چلایا ہم نے اب یہ پھرے نوٹ کو پورے میں چلانے والے دیش کے لوگ نہیں ہیں بیجے بی نے پی ایم کے بھاشن کو لے کر ان پر نشانہ سادھا ہے روڑی بولے پی ایم نے ارث ویبستہ کے بارے میں صحیح تصویر پیش نہیں کی دیش راج بہنگائی سے پریشان ہے موڈی کی طرف سے پی ایم کو دیئے گئے چیلنج پر کانگریس نے سخت احتراز جتایا ہے کانگریس نے تھا گولان ابھی آزاد نے کہا کوئی مکہ منتری پی ایم کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے ہمارے لئے سبھی مکہ منتری برابر موڈی کی طرف سے پی ایم کو کھولی چنوٹی کو لے کر سلمان خرشید کی دو ٹو کہا آج کا دن کوئی مکہ منتری پی ایم کو کیسے چیلنج کر سکتا ہے ہمارے لئے سبھی مکہ منتری برابر ہیں موڈی کی طرف سے پی ایم کو کھولی چنوٹی کو لے کر سلمان خرشید کی دو ٹو کہا آج کا دن پی ایم کا دن ہے موڈی کو تھوڑا دھیرش دکھانا چاہیے کچھ اور آج تو کم سیم رکھا ہوتا موڈی جنہیں ارے یار میں بھی کہہ چکا ہوں کھلنایک کھلنایک وہ کر رہے ہیں اور وہ دوسروں کو کچھ اور کہہ رہے ہیں کانگریس نے سواتنطرتہ دیوست کے موقع پر موڈی کی سیاست پر سخت احتراز کیا ہے بکی حریفرسات نے موڈی پر نشانہ ساتھے ہوئے کہا پندرہ اگرس کے موقع پر سیاست کرنا صحیح نہیں ہے کیندری بنتی راجی شکلا نے پی ایم کو موڈی کی چنوٹی پر حیرت جتایا کہا پی ایم کا بھاشن شاندار تھا فوڈ بل پر بولے راجی شکلا پوری کوشش کریں گے کہ فوڈ بل پاس ہو جائے جیڈیو نے پی ایم کو موڈی کے چیلنج کو غلط بتایا ہے سابیر علی بولے پی ایم کی بھاشن پر سیاست غلط ہے موڈی کو جھوٹ بولنے میں مہارت حاصل ہے دیش کے الگ الگ صوبوں میں بھی جشن ازادی پورے جوش کے ساتھ منائے جا رہی ہے بینگلور میں پندرہ گز کے موقع پر شاندار پریڈ کا ایوجن کیا گیا بھوپال میں بھی پندرہ گز کے موقع پر موٹی لال نہرو سٹیڈیم میں شاندار پریڈ ہوئی ہے بٹنا کے گانی میدان میں بھی پندرہ گز کے موقع پر شاندار پریڈ آئے ہو جی تھی گئی یہاں بھی ہار پولیس کی مہلا بٹالین نے اپنے جوہر دکھائے وہیں ہریانہ کے سی ایم بھوپال سے گھنٹا نے صوبے اور دیش کے لوگوں کو پندرہ گز کی باتائی دی ہے پنج سٹی جیپور بھی جشن ازادی کے رنگ میں رنگی ہے اس موقع پر سی ایم گہلوت نے جھنڈے کو سلامی دی جیپور جیگیم میں پندرہ گز کے موقع پر شاندار کارکرم کا آئے ہو جن کیا گیا کانگریس ادھک سونیا گانی نے آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے دفتر میں چرنگا لہرائیا اور جھنڈے کو سلامی دی اس موقع پر بڑی تعداد میں کانگریس پرکر اور سینئر کانگریس لیڈر موجود تھے آڈوانی نے بھی جلی میں لہرائیا چرنگا کہا بھارت کی ہوگی اکیسویں صدی اور ہم سب کو مل کر اس کے لیے محنت کرنی چاہیے ڈلی کی سی ایم مشیلہ دکشیت نے پندرہ گز کے اپنے بھاشن میں ڈلی سرکار کی اپلب دھیاں گنائی کہا ڈلی میں بجلی کی قیمت کسی بھی دوسرے میچو پوزیچن سٹیٹ سے کم ہے ڈلی سرکار نے ہیت کے معاملے میں بھی شاندار کام کیا ڈیوبی کے سی ایم اکھیلے شاہدوں نے لخنو میں پندرہ گز سماروں میں شرکت کی اس موقعے پر سی ایم نے اپنی سرکار کے کیے کام کا بخان کیا اور سبھی وائدے پورے کرنے کا اعلان کیا ماندر پردیش کے سی ایم کیرن رڈی نے بھی ہیدر آباد میں جھنڈے کو سلامی دی تیلنگانہ کے مسئلے پر بند اور ہرطال کو دیکھتے ہوئے ہیدر آباد سمیت پورے سومے میں سخت سرکشہ انتظام سواتندرسہ دیوز کے موقعے پر آم لوگ الگ الگ طرح سے جشنے آزادی میں جوبے ہیں ناکبور میں تلاب میں پانسو میٹر اندر تیار کر ایک شخص نے تیرنگا پھیرایا دلی کے ساتھ ساتھ ممبئی میں بھی بیتی راہ سے ہی سواتندرسہ دیوز کا جوش دیکھتے ہی بنا رہا ہے ممبئی میں لوگوں نے مشال جلا کر پندرہ گز کا جشن منایا پندرہ گز کو لے کے پوری ڈلی چھاونی میں تبدیل ہو گئی ہے ڈلی کو دوسری راجیوں سے جوڑنے والی سیما پر زبادر سرکسی ہے سب ہی اہم جگہوں پر پولیس اور سرکشہ بل تینات کر دیا گئے ہیں بازاروں میں سالی وردی میں پولیس تینات کی گئی ہے نورتھ اسٹ کے راجیوں اور خاص کر اصم میں جشنے آزادی کو لے کر پختہ سرکشہ انتظام کیے گئے ہیں گوہاتی میں بڑے پیمانے پر سرکشہ انتظام ہے گاڑیوں کی تلاشی نہیں جا رہی ہے شنگر میں بندرہ گز کے مدنظر سکت سرکشہ بلتھاٹ کی گئی ہے شنگر میں بند کی وجہ سے لال چوک سمیت دوسرے اہم کانوں پر پولیس اور سرنات کی تیناتی کی گئی ہے واگا بارڈر پر جوانوں نے منایا آزادی کا جشن پرانی رسم کے تحت بانٹی پاکستان کے ساتھ مٹھائیا لیکن شہیدوں کی یاد سے مٹھاس بھی کم اکسید کڑکے ویلاسپور سیٹ سے بیجے پیستانسر دلیپ سنگھ جدیو کے نتھن کے بعد ان کی پسنی جہر کھا کر آتماندیا کی انہوں نے کوشش کی دمیرالی نے دلی کی رامانوہر لوہیہ نے ساتھ مہرتی کرائی ہے چہہ دیکھا ہے اکبارڈر پارڈر کو لندر سے دورہ پڑا تھا ہارٹ اٹیک سے نچی کی موت ادھمپور میں باری بارش سے لوگ پریشن ہیں ادھمپور میں زردار بارش سے آدھا درجن کھردہ پریشن ہیں شہر کے نچلے علاقوں میں پانی بھر گیا ہے مہنگائی کے اس دور میں ڈیزل گاری چلانے والوں کی جی واب اور ہلکی ہونے والی ہے سکتا ہے ڈیزل کی کیفتوں میں دو سے تین روپے ایک موش پڑھوزنی کرنے پر بیجار کر رہی ہے اسے روپے کے چلتے پڑھ رہے ہیں اثر کو کم کر دیا ہے حصص سے ہی سکتا ہے ڈیزل کو مہگا کرنے کی تیاری میں ہے مصر میں حالات بے کابو ہو گئے ہیں ایمرجنسی کے اپران کر دیا گیا ہے سرکشہ بلوں نے سرسی کے سمرسن میں پردشن کر رہے ہیں لوگوں کو ہٹانے کے بلڈوز اور بختر بنگیوں کے ساتھ بڑی کاروائی کے دو سوٹھتر لوگوں کی موت ہو گئی ہے سرکشہ بلوں نے بردشن سمرسن کے دو بڑے پردشن شویروں پر ساوا بولا ہے اس دوران پر باری میں دو سوٹھتر لوگوں کی موت ہو گئی ہے اس کے بعد سرکار نے دیش میں مرجنسی لاغو کر دی ہے گریم انترالے کے مطابق پانسپسالیس لوگوں کو بھی اتار کیا گیا ہے کاروائی کے بعد جنہیں چاک پر چاروں اور جوہاں اٹھتا دکھائی دیا ہزاروں لوگوں کو اسپتال میں بھنٹی کرا گیا ہے چاک کو بعد میں پوری طرح خالی کرا لیا گیا ہے مصر کے گریم انترالے نے سینہ کی کاروائی کا سمرسن کیا ہے گریم انترالے کا بیان کاہیرہ کے رواء الاداویہ مسجد اور نہدہ موجود پردشنکاریوں کے خلاف سرکشہ بلوں نے کاروائی کی ہے مصر کی رازانی کاہیرہ میں پردشنکاریوں کا خلاف جا رہی کاروائی کی دنیا بہت نالوچنا ہو رہی ہے امریکہ نے ہنسا جھوتے کے پریاسوں کے لیے بڑا سرکا کرا دیا ہنسا کاروائی کے بعد مصر کی انترم سرکار میں اپرانیتی محمد الوردوئی نے افادے دیا جماعت اسلامی پارٹی کی اوٹ شروع کیا گیا بند دوسرے دن بھی جاری رہا ہنسا میں ایک شخص کی بات ہو گئے جبکہ دس لوگ سخمی ہو گئے جماعت اسلامی نے یہ اندولہ کیا ہے جس نے اس کے چنانے روک لگائی گئی ہے ڈھاکہ کے جترہ علاقے میں جماعت کے سٹوڈنٹ ونگ کے کاری کرتا کی موت بھی دو تجھر سے زیادہ لوگ سکتنی ہماریکہ کے البان پورٹ پر ایک کارگو پلین کے کریش ہونے کی وجہ سے دو ٹو میمبر کی موت بھی پلین کے ہاتھے کا شکریہ کی وجہ ابھی تک نہیں ہو پائی امریکہ کے ریوڈیو کے پولیس اور پوزشن کاریوں کے بیچ یہاں جھڑپ ہوئی ہے گرازیل کے ساو پاولو میں چاہون قیدی جیل پوڑ کر فرار ہو گئے ہیں جیل پوڑ کر قریب 103 قیدیوں نے جیل بریک کی کوشش کی اور جیل کے 29 سٹاپ میں بنا لیا حالانکہ جیل سے بھاگے چاہون قیدی سے گیارہ کو پھر سے پکڑ لیا گیا ہے تیرے جیتی ٹرائی سیریز گنبازوں کے شاندار پردشن سے دکچن افریکہ میں چلتا ٹرائی سیریز میں اشکر پر چاس رنگ کی آنکہ جیت درشکی سٹیڈیم اور میس منیجمنٹ نے انڈیا ٹیٹن لیگ کا افیقہ کر دیا بلے پولیس کی سختیت سے پولیس انچہ میں درشکوں کو سیڈی فورڈ کے اندر دھستے نہیں دیا جبکہ اسٹیڈیم کو انہوں حصے پوری طرح سے کھا لی تھی درشکی